بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ ہم نے خبر کی دو تقسیمات کی تھی ایک تقسیم تھی باعتبار مسندلے کے یعنی اس ذات کے اعتبار سے جس سے وہ منقول ہے تو اس اعتبار سے مسندلے یا اس ذات کے اعتبار سے خبر کی جو ہے چار قسمیں بنی حدیث قدسی مرفوع موقوف اور مختوب اور دوسری تقسیم تھی خبر باعتبار سند کے یعنی نقل در نقل ہم تک کیسے پہنچی اس سند کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں تھی خبر واحد اور خبر متواتر پہلی تقسیم کے اعتبار سے چار قسمیں ہم نے حدیث قدسی مرفوع موقوف اور مختوب ان کی تفصیلات پڑھ لیں گزشتہ اسباق میں آج کے سبق میں ہم حدیث متواتر یا خبر متواتر کے بارے میں پڑھیں گے اس کے بعد ہم خبر واحد کا ذکر کریں گے چونکہ خبر واحد کی اقسام زیادہ ہیں تفصیل ہی ہے تو اس لئے ہم اس کے ذکر بعد میں کریں گے خبر بیعتبار نقل یعنی نقل در نقل ہم تک کیسے پہنچی اس کی دو قسمیں بنی تھی خبر واحد اور خبر متواتر متواتر یہ تواتر سے ہے تواتر کے لغوی معنی ہے پیدر پہ آنے والا یعنی ایک کے بعد ایک چیز اس کو پیدر پہ کہا جاتا ہے تو متواتر کے لغوی معنی ہے پیدر پہ آنے والا اور اس کے اسطلاحی معنی ہے ایسی حدیث جس کے راوی ہر سند راوی سند کے ہر طبقے میں اتنے ہو کہ عقل و عادت جھوٹ پر ان کے اتفاق کر لینے کو یا جھوٹ پر ان کے اتفاق کرنے کو محال سمجھے یعنی اتنی کثیر تعداد میں ہوں کہ اس کسرت کی وجہ سے اتنے زیادہ لوگوں کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا عقل سلیم محال سمجھتی ہے کہ ناممکن ہے اتنے زیادہ لوگ ایک ساتھ جھوٹ بولیں ایسا نہیں ہو سکتا جب ایسی تعداد سے وہ حدیث مروی ہے وہ خبر اتنی بڑی تعداد کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہی ہے تو وہ متواتر کلائے گی اور حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہوگی اب وہ تواتر کی شرائط کیا ہیں کیسے حساب سے تواتر بنتا ہے تو سب سے پہلی شرط ہے کسرت رواد یعنی رابی اس قدر کثیر ہوں کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال ہو تو وہ متواتر کلائے گی اب کسرت میں جو کم سے کم عادت ہے وہ تین ہے جس پر اتفاق ہے وہ تین کا عادت ہے کہ تین سے کم نہیں ہونے چاہیے راوی تین سے زیادہ ہوں زیادہ کتنے ہوں اس میں بعض محدثین کہتے ہیں کہ زیادہ جو ہے وہ دس تک ہونے چاہیے کہ دس لوگوں سے اگر کوئی ایک خبر یہ حدیث مروی ہے دس راویوں سے ایک خبر مروی ہے تو وہ متواتر کہلائے گی اور اسی تعداد کو محدثین نے صحیح کہا ہے اور دوسری جو شرط ہے وہ ہے کہ یہ کثرت جو ہے راویوں کی کثرت یہ ہر طبقے میں پائی جانا پائی جانا ضروری ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک طبقے میں وہ دس راوی ہیں تو دوسرے میں پانچ ہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ ہر طبقے میں دس راویوں کہونا مثال کے طور پر جیسے ہم نے فرض کر لیے دس راوی ہیں تو وہ دس ہی ہوں گے ہر طبقے میں تو یہ دوسری شرط ہوئی اس کے بعد تواتر کی تیسری شرط ہے عادت اور عقل جوٹ پر اتفاق کو محال سمجھے یعنی عقل سلیم اور عادت سلیم جو ہے جوٹ پر اتفاق کو محال سمجھے اس میں عقل سلیم کے اعتبار ہے ہر عقل کے اعتبار نہیں کوئی بھی شخص آ کر کہہ دے کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا بلکہ عقل سلیم کے اعتبار ہوگا کہ عقل سلیم جو ہے وہ جوٹ پر اتفاق و محال بھی سمجھے اور چوتھی شرط ہے مضمون کا تعلق حصیات سے ہو یعنی حصی چیزوں سے ہو ایسی چیزوں سے ہو جو دیکھی یا سنی جا سکتی ہوں عقلی یا کیا سی چیز نہ ہو تو وہ جس کا تعلق حصیات سے ہوگا تو وہ متواتر کہلائے گی اب تواتر کی شرائط کے بعد جب اتنی شرائط سے ایک حدیث مروی ہے اس کے اندر اتنی شرائط ہیں وہ تواتر کے حد کو پہنچ گئی ہے تو اب اس کا حکم کیا ہوگا تو حدیث متواتر کا حکم یہ ہے کہ حدیث متواتر علم قطعی اور یقینی کا فائدہ دیتی ہے یعنی اس سے جو حکم ثابت ہوگا وہ قطعی اور یقینی ہوگا اس پر آمند درامد لازمی ہوگا اس پر آمند کرنا لازمی ہوگا جیسے گویا کہ وہ جو روایت کرنے والا ہے ہم یہ سمجھیں کہ برائے راست اس چیز کو دیکھ رہا ہے یا برائے راست اس چیز کو سن رہا ہے اب اس کے اندر جب دیکھی اور سنی ہوئی چیز ہو تو اس میں تردد نہیں ہوتا کسی قسم کا تو حدیث متواتر بھی بلا تردد مقبول کہلاتی ہے اور اس کے راویوں کے بارے میں بھی تفتیش نہیں کی جاتی تفتیش کا حکم نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اتنی زیادہ شرائط کے ساتھ ایک حدیث مروی ہے تواتر کے حد کو پہنچی ہوئی ہے تو پھر اس کا منکر جو ہوگا وہ کافر ہوگا دائرہ اسلام سے خارج ہوگا اور منکر کہلائے گا تو تواتر کی مثال کیا ہے جیسے کہ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قذب علی متعمدن جو شخص میری طرف جھوٹی بات منصوب کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اب یہ ایسی حدیث ہے جس کو ستر سے زائد صحابہ نے نقل کیا ہے اب اتنے زیادہ لوگ اب اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک ہی طرح کی بات اتنے زیادہ لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے اتنی بڑی تعداد ہے کہ عقل سلیم جھوٹ پر ان کے اتفاق کو محال سمجھ دے نممکن بات ہے کہ اتنے زیادہ لوگ ایک ساتھ جھوٹ بولیں دوسری مثال ہے خوفین پر مسہ کرنے والی اب یہ جو خوفین پر مسہ کرنے کہ مسہ عن خوفین جائز ہے اس پر جو روایت ہے اس کو بھی پچاس سے زائد صحابہ نے نقل کیا ہے تو اب اتنی بڑی تعداد میں لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے عقل سلیم جو ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے جھوٹ بولنے کو نممکن سمجھتی ہے تو لہٰذا یہ دونوں حدیثیں جو ہیں یہ متواتر ہیں اب اس کے بعد متواتر کی اقسام ہیں نمبر ایک متواتر لفظی وہ حدیث جس کے لفظ اور معنی دونوں متواتر ہیں جیسے کہ یہی حدیث جو مثال میں بھی گزری ہے من قضب علی متعمدن فلیتبوئ مقادہو من النار یہ ایسی حدیث ہے جس کا معنی بھی متواتر ہے اور اس کے الفاظ بھی متواتر ہیں کہ ہر ایک نے اس کے الفاظ بھی یہی نقل کیے جو ستر سے زائد صحابہ سے منقول ہے تو ان میں سے ہر صحابی نے انہی الفاظ میں اس کو نقل کیا ہے اور ہر صحابی نے اس کا معنی بھی یہی سمجھا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کوئی دوسری مراد اس سے نہیں سمجھی بلکہ یہی معنی ہے اس کا تو لہٰذا یہ لفظاً معنی دونوں اعتبار سے متواتر کہلائے گی دوسری قسم ہے متواتر کی متواتر مانوی وہ حدیث جو معنی متواتر ہے یعنی الفاظ تو اس کے ایسے نہیں ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں نے ایک جیسے الفاظ ہی نقل کیوں بلکہ الفاظ مختلف ہیں ہر راوی کی طرف سے جو روایت پہنچی اس میں الفاظ ہر کسی کے اپنے اپنے ہیں لیکن معنی سب کا ایک ہی اس سے سمجھ میں آ رہا ہے جیسے کہ دعا مانگتے وقت ہاتھوں کا اٹھانا اب یہ اس کی تقریباً سو حدیث جو ہے منقول ہیں اس طرح کی جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا کے وقت ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں الفاظ سب کے اپنے اپنے الگ الگ ہیں تو اس سے قدر مشترک اس کے اندر یہی ہے کہ دعا کے وقت ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو یہ متواتر مانوی کے لائے کے اسی وجہ سے اس کا دوسرا نام قدر مشترک بھی ہے نمبر تین جو ہے تیسری قسم متواتر عملی ہے وہ مسئلہ جس پر ہر زمانے کا ایک بڑا مجمع عمل پیرا ہو کہ ہر زمانے میں ایک بڑا طبقہ اور ایک بڑا مجمع جو ہے ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اس پر عمل پیرا ہے تو وہ تواتر عملی کہلائے گا جیسے کہ مسواق کا مسئلہ ہے مسواق کی حدیث تواتر کی حد کو نہیں پہنچی ہوئی الفاظن لیکن اس کا عمل اس کے اوپر مسلمانوں کا اتنا ہے ایک بڑے طبقے کا عمل ہے اس کے اوپر اور اس طرح پہنچ وقتہ نمازیں جو ہیں ان کو بھی ان نوقات میں نمازوں کا پڑھنا بھی بڑے مجمع کا اس پر عمل ہے اور ایک بڑا مجمع اس پر عمل پیرا ہے اس طرح دیگر فرائض اور واجبات ہیں تو جب اتنے بڑے مجمع کا اس پر عمل ہے اور ہر زمانے میں اتنا بڑا مجمع اس پر عمل پیرا رہا ہے تو یہ متواتر عملی کہلائے گا چوتھی قسم ہے متواتر کی متواتر طبقہ وہ عمر جس کو ایک نسل یا ایک طبقہ اپنے سے پہلی نسل سے روایت کرے جیسے کہ قرآن کریم ہے اب اس قرآن کریم کے رفاظ بھی اور معانی بھی ویسے جو ہے وہ موجز ہیں اور تواتر کی حد کو پہنچے ہوئے ہیں لیکن یہ متواتر طبقہ بھی کہلاتا ہے کیونکہ ہر مسلمانوں کا طبقہ اپنے سے پہلے طبقے سے اپنے سے پہلی نسل سے اس کو روایت کرتا ہے جیسے قرآن کرام شروع سے لے کر آج تک اس کو نقل کرتے آ رہے ہیں اسی طرح مفسرین نے اسی کو اسی طرح نقل کیا ایک طبقہ پورا مفسرین کا یا قرآن کرام کا اپنے سے پہلے طبقے سے یا اپنے سے پہلی نسل سے اسی طرح روایت کر رہا ہے تو یہ متواتر طبقہ کے لائے گا متواتر کی پانچمی قسم ہے متواتر استدلالی وہ عمر جس کے دلائل متواتر ہوں یعنی لفظاً معاناً کوئی ایسی چیز تواتر کی حد کو نہیں پہنچی ہوئی کیونکہ ایسا مسئلہ ہے جس کا الفاظ اور جس کے معانی تواتر کی حد کو نہیں پہنچے ہوئے لیکن اس کے جو دلائل ہیں وہ دلائل تواتر کی حد کو پہنچے ہوئے ہیں جیسے کہ اجمع کا مسئلہ ہے اور خبر واحد ہے قیاس ہے ان کا جو شریع حجت ہونا ہے شریع طور پر دلیل بننے کا جو مسئلہ ہے یہ تواتر استدلالی سے حاصل ہوتا ہے یعنی اس کے اندر جو ہے اس کے جو دلائل ہیں اجمع کے دلائل خبر واحد کے دلائل اس طرح قیاس کے دلائل جو ہیں یہ اتنے زیادہ ہیں کہ تواتر کی حد کو پہنچے ہوئے ہیں لہذا شریع طور پر یہ دلیل اور حجت بن سکتے ہیں جب دلائل اس حد تک پہنچ جائیں کہ اتنے بڑی تعداد اور اتنی کثیر تعداد میں لوگ اس پر عمل پہ رہا ہوں اور ان سے جو ہے ایک ہی طرح کے دلائل منقول ہوں تو وہ جو ہے تواتر کی حد کو پہنچ جائے گا محدثین نے اس کو متواتر استدلالی کا نام دیا ہے حدیث متواترہ کی مشہور کتب کونسی ہیں ان میں سے دو تین چار کا تذکرہ ہم کر لیتے ہیں جو سب سے پہلی کتاب ہے الفوائد المتقاثرہ فی الاخبار المتواترہ یعنی یہ جو کتاب ہے اس کے اندر حدیث متواترہ ہی منقول ہیں صرف اسی طرح دوسری کتاب ہے لا اظہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ اس کے اندر بھی صرف اخبار یا حدیث متواترہ کا ذکر ہے اور تیسری ہے قطف الازہار یہ تینوں کتابیں علامہ سیوتی رحمہ اللہ تعالی کی ہیں سب سے پہلے انہوں نے الفوائد المتقاثرہ لکھی جس کے اندر انہوں نے حدیث متواترہ کا ذکر کیا دوسرے نمبر پر انہوں نے الازہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ لکھی جس کے اندر انہوں نے اسی کا اختصار کیا پہلی کتاب کے اندر تفصیل تھی دوسری کے اندر انہوں نے اختصار کیا اور پھر تیسری کتاب لکھی جس کے اندر ان دونوں کا خلاصہ ہے تلخیص کی ان دونوں کی قطف الازہار کے اندر تو یہ گویا تینوں کتابیں علامہ سیوتی رحمہ اللہ تعالی کی ہیں صرف اخبار متواترہ کے اوپر نمبر چار چوتھی کتاب ہے نظم المتناثر من الحدیث المتواتر اس کا مصنف ہے ابو عبداللہ محمد بن جعفر کے نانی رحمہ اللہ انہوں نے بھی حدیث متواترہ کے اوپر کتاب لکھی ہے اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن مشہور جو تین چار تھیں ان کا ذکر آپ کے سامنے ہو گیا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آج کے سبق میں حدیث متواتر کی تعریف پڑی ہے تواتر کی شرائط پڑی ہے اور اس کی اقسام پڑی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہر قسم کی مثال ہم نے پڑی ہے کہ متواتر عملی ہے متواتر لفظی ہے متواتر معنوی ہے جن سب کی مثالیں کیا کیا ہیں وہ سب آج ہم نے اس سبق کے اندر پڑی ہیں اور اسی طرح آخر میں ہم نے حدیث متواترہ کی جو کتب ہیں مشہور کتب چار کتب ان کے بارے میں ہم نے پڑا ہے طربہ اکرم آپ نے دو سوالوں کے جواب کمنٹ بوکس میں بتانے ہیں جن میں سے پہلا سوال ہے حدیث متواتر کی کتنی اقسام ہیں ان اقسام کے نام آپ نے کمنٹ بوکس میں بتانے ہیں اور دوسرا سوال ہے تواتر کی ایک شرط ہم نے چار شرائط ذکر کی ہیں تواتر کی ان میں سے کوئی ایک شرط آپ کمنٹ بوکس میں بتائیں گے کہ تواتر کی یہ شرط ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ